بھارت میں اس وقت جگہ جگہ اعتجاج ہو رہا ہے اعتجاج کی آگ میں جل رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بی جے پی کی رہنماؤں کی جانب سے گساخیوں کا سلسلہ نہیں رکھ رہا ہے یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی قبر آپ کھوڑ رہے ہیں اور یاد رکھے گا میں ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے اور آپ کو پوری انفرمیشن دینے سے پہلے ایک بات بتا دوں ہر وہ شخص ہر وہ گروہ ہر وہ حکمران یا ہر وہ قلٹ جو اس رسے میں چل پڑا ہے جس نے اسلام دشمنی اپنی جگہ لیکن جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہر میں کوئی ساخی کی چاہے وہ کوئی سلطنت ہو چاہے وہ کوئی حکمران ہو کوئی ملک ہو کوئی بہت بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو وہ صفائے ہسی سے مٹی اور اس کو صفائے ہسی سے مٹنے میں دیر نہیں لگی ہے اور یہ کام جس کام پہ بھارت چل پڑا ہے نا یہ اپنی قبر خود کھوڑ رہے ہیں اب یہ ایک اور بی جی پی کا شخص ہے جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی ساخی کی ہے ٹویٹ کی ہے اور میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین کہ اس وقت بھارت کے اندر ہر طرف شولے مجھے اتنی میں ایک سپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جتنا مسلمانوں کو پیس دیا گیا تھا بھارت میں مسلمان اس طرح آگے نکلیں گے بڑھ چڑھ کے آگے نکلیں گے میں ایک سپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن مسلمان آگے نکلے ہیں اس کے ساتھ میں میرے ساتھ میں میرے پاس ایک ٹویٹ ہے جو کہ اداکار شان ہے ہمارے انہوں نے کیا بڑی مزید کی ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے جو بولیوڈ کے تین بڑے خان ہے نا ان کو جس طرح سے انہوں نے لتاڑا ہے اور بتایا ہے کہ جناب آپ جو بہت بگ بنے پھرتے ہو آپ کی حیثیت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایک ٹویٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین پھر اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اگزیکلی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جو بولیوڈ کے بڑے خان ہے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا اگر اس سے پہلے درخواست آپ سے یہ ہے کہ ویڈیوز بڑی مینے سے بنائی جاتی ہیں اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو ہماری حاصلہ افضائی ہوگی ناظرین بندے کا نام ہے حرشیت شریباستف یہ بی جے پی کا کانپور ایک جگہ ہے بی جے اوہاں پہ بھارت میں بہت بڑا علاقہ ہے بہت بڑا شہر ہے کانپور وہاں کا یہ بی جے پی کا صدر ہے اس نے ٹویٹ کی اور اس نے جو نوپور شرما ہے خاتون جس نے پہلے ٹی وی پہ آکے گستاخی کی تھی گستاخی کلمات اس نے ادا کیے تھے اس عورت کے ٹویٹ اس عورت کے بیان کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک اور گستاخانہ ٹویٹ کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہر نے اس سیکس نے اس سے بڑھ کے گستاخی کی اب یہ بندہ گرفتار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کانپور جو ہے اس کے بعد میدان جنگ بن گیا کانپور میں مسلمان باہر نکل آئے حالکہ یقین کیجئے اس قدر یوں کہتے کہ مارا گیا مسلمانوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح داڑیاں پکڑ پکڑ کے مسلمانوں کو جائے شریع رام کا نعرے لگوائے گئے لگ یہ رہا تھا اور جس طرح سے مودی رجیم نے جائے وہ قرب کیا مسلمانوں کو لگ یہ رہا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے بھارت میں کہ یہ بھی کچھ کر نہیں پائیں گے اور بیٹ ڈیزائن ان کو کمزور کیا گیا ہے لیکن کانپور میں مسلمانوں نے اتنا اتجاج کیا گرفتار کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے اور گرفتار کرنے میں پجبور ہوئی اب جناب اس سے پہلے یہ کانپور میں جو ابھی پچھلا نوازہ جمعہ تھا جمعہ جو ادا کیا گیا اس کے بعد سے لے کہ اب تک روزانہ بھارت میں اور کانپور میں اور ان علاقوں میں مسلسل جہاں جہاں مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے وہاں پہ مسلسل اتجاج کیا جا رہا ہے اچھا اب ہوا یہ ہے ناظرین کہ یہ گجرات کا علاقہ ہے میں بتا دوں آپ کو اور یہاں بیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ نردن موڈی جو ہے وہ اپنی یہاں پہ وزارت علاقہ کر چکے ہوئے ہیں تو یہ گڑھ ہے بی جی پی کا بیسکلی اب میں آتا ہوں اداکار شان پہ شان نے کیا کیا شان کا ٹویٹ جو ہے وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں بڑا مزے کا ٹویٹ ہے شان کا اچھا جناب تو شان کا ٹویٹ اس وقت میں نے سامنے ہے اور شان نے جو ہے وہ بالی وڈ کے تین بڑے جو خان ہیں ان کو شرم دلائی ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کچھ اداکار اب بھی خاموش ہیں بی جی پی کے خلاف بولنے سے یہ کہتے ہیں فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی بھائی سرحد نہیں ہوتی شرم تو ہوتی ہے کہ وہ بھی بیچ دی ناظرین یہ شان نے کہا ہے کہ شرم تو ہوگی نا کم سے کم اور آپ یقین کیجئے کہ جتنے بھی برائے نام مسلمان بڑے اداکار ہیں اس وقت بالی وڈ کے اندر مسلمانوں پہ کوئی بھی افتاد ٹوٹ پڑے کوئی بھی آفت آر پڑے مجال ہے ان کے موزے ایک لفظ نکل لائے یہ لوگ میں دیکھیں میں یہاں پہ مذہبی پریجوڈیس نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ لوگ ہر اس کام میں شریک ہوں گے جس سے وہاں کی جو میجارٹی کمیونٹی ہے وہ خوش ہو لیکن کبھی آپ کو یہ عید بناتے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے کبھی آپ کو یہ وہ تہوار بناتے ہیں نظر نہیں آئیں گے جس کا تعلق مسلمانوں سے ہے کھلنگ 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 آپ کبھی نوٹ کیجئے گا یہ ان کو میں ٹیلی ویجن پہ دیکھتا رہتا ہوں ان کے شوز وغیرہ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں سامنے ان کو اگر کوئی مسلمان شخص سلام کر دے تو یہ سلام کا جواب بھی نمستے سے دیتے ہیں اس طرح کا ان کا ایک کیوں دیکھیں آپ اگر بھارت میں مسلمان ہیں اور سیلیبرٹی ہیں بڑے آدمی ہیں بزنسمن کچھ بھی ہیں آپ کو مسلسل پروف کرنا پڑے گا کہ آپ ہندوستانی ہیں اور وہ پروف کرنے کے لیے آپ کو اپنی مسلم شناخ سے اتنے ہی دور رہنا پڑے گا یہ ایک ان کی یہ بہت بڑے نام ہیں سلمان خان آمیر خان شاہر خان بہت بڑے نام ہیں انہوں نے اب تک یہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں ان کا تیس سی سال کا فلمی کریئر ہے ان کو بولیوڈ کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس کے باوجود بھی ان کو روزانہ کی بنیاد پہ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اپنی ہندوستانیہ ثابت کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے ان کو مسلم ثقافت مسلم یوں کہہ لیں کہ کلچر مسلم اقدار سے دور رہنا پڑتا ہے آپ نوٹ کریں ان میں سے تقریباً سب کی جو بیویاں ہیں وہ ہندو ہیں بچوں کے نام مسلمانوں والے کیونکہ ان کے پیرنٹس تو تھے وہ مسلمان تھے بڑے وہ سٹانچ مسلم تھے ان کے نام تو مسلمانوں نے رکھ دیئے انہوں نے خان خون لگا دیا انہوں نے ان کے سامنے لیکن اب ان کی حمد ہی نہیں ہے ایسی کہ یہ کر سکیں سوائے ایک شخص ہے صحیف علی خان وہ بھی ایسے ہی ہے ان کے دماغ میں بھی ایسے ہی کچھ ہے کہ وہ پاکستانی کی پاکستان کی انٹی بولیں گے لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کا نام تیمور علی خان رکھا اس پہ بڑا واویلا ہوا تیمور لنگ آپ کو پتہ ہی ہے اس پہ بڑا واویلا ہوا کہ جناب یہ تیمور نام کیوں رکھا گیا ہے یہ جان بوجھ کے رکھا گیا مطلب ایک آدمی ایک مسلمان سیلیبرٹی اپنی مرضی سے اپنی اولاد کا نام نہیں رکھ سکتا وہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کیلئے یہ لوگ بولیں گے یہ نہیں بول سکتے مجھے نسیر الدن شاہ کا وہ انٹریویو یاد ہے وہ کہتے تھے ابھی حالی میں انہوں نے انٹریویو دیتا سال پہلے کی بات ہے جب یہ دلی میں مظاہرے چل رہے تھے شاہین باغ والے مظاہرے چل رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا مجھے اب در لگتا ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اب میں گھبرا گیا ہوں اب مجھے لگتا ہے کہ شاید اب میری لئے اس معاشرے کے انتر رہنا کسی گھٹن سے کم نہیں ہوگا عشبانہ آزمی کا انٹریو تھا کہ جب وہ نئی نئی ممبئی شفٹ ہوئی تو ان کو اس لیے اپارٹمنٹ نہیں مل رہا تھا کہ شروع شروع منٹ فلمیں کرنا جب شروع کی تھی اس لیے ان کو اپارٹمنٹ نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور میں آپ کو تب کی بات بتا رہا ہوں جب ابھی بھارت میں ایکسٹریمیزم داخل نہیں ہوا تھا تو موجی سرکار نے تو مطلب ایک ہندوبتہ سٹیٹ بنا دیا نا پراپر ہندوبتہ سٹیٹ بنا دیا ہو اس کو تو خیر جناب صورتحال یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت جگہ جگہ مزارے ہو رہے ہیں کم سے کم دو ڈھائی ہزار مسلمانوں پر پرچے درج کر کے انہوں نے اندر بھی کر دیا ان کو لیکن پھر بھی مسلمان نہیں رکھتے آپ کو پتہ جب بات آ جاتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کی حرمت پر ان کے تقدس پر بات آتی ہے تو مسلمان جو ہے وہ پھر یہ پرچے پرچے یہ ان کے لئے میٹر نہیں کرتے ہوتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آئیے گا لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیال پر رکھے گا اللہ نے کے بعد